سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ تھے قاری بحمد جمیل چشتی صاحب بڑے ہی پیارے انتاز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک فرما رہے سن اور آج یہ تھے تلاوت کر رہے سی بڑا سکون آ رہے سی بڑا سرور آ رہے سی تکاری صاحب میرے ذنی نے چکنکشہ آ گیا کہ او منظر کی میندہ ہوئے گا جدو سار نیزے تے ہوئے گا زبان تے تلاوت قرآن ہوئے گی میرا یہ موضوع نہیں میں پڑنا ملا دے لیکن پاکاں دی بار گائچ چند مصرے کسے شاعر نے اسے گلنوں شیر دی صورت دے اندر باندھ گیتا شاعر کہندہ ہے دے 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 کہ بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا تو سین تے آ کے نس ہو گئی عشق والیا رمز پیچان لئی دگنی زاؤک تے شوک دی چاس ہو گئی گویار اپنے محمد بڑا کے اعلان کیتا جا سوڑیا تیرے تباس ہو گئی جا سوڑیا تیرے تباس ہو گئی تو عشق کرتا ستا اپنی مرضید کم نہ اے راہ ویکھتا نہ کراہ ویکھتا جتے چندہ جھکا دیندہ عشق تے سر نہ اے کعب آتے نہ کربلا ویکھتا تو سکھی حسین نے کربلا تے تپتے آتی بھی آتے سکھی حسین نے کرم کما دیتا وہ تے ظلم ستم دی آگ جا بھڑک دی سی دیکھے خون شپیر نے ٹھار دیتا لاچپوہ پاس دے بازوان دے پیڑا دین اسلام دا ٹھار دیتا کر کے پتر قربان سنتار میاں ابراہیم دا کر دے اتار دیتا کر کے پتر قربان سنتار میاں ابراہیم دا کر دے اتار دیتا احباب زیوہ کر کارپلا دے اندر بھی اشک سی ہیک اشک مدینہ دے اندر آیا اس اشک دا ذکر کر کے میری حاضری مکمل شبان بھائی تشریف لیا ہے میں انہیں دے درف جانے ایک اشک مدینہ دے اندر آیا ہے جنہوں آشکا دے سردار دا بھی نا دیتا گیا ہے میں اوتا نا لینے جیڑا جیڑا جاندہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے اکھا ہے سبحان اللہ آشکا دے سردارے ہبش دے رین آلا ہے رنگ کاڑا سوں دنیا بلال ہبشی دنا تو انہوں جاندی ہے بلال ہبشی نو کوئی نہیں جاندہ شبان بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ شبان بھائی جدو عشق بلال دے ویڑے آیا ہے عشق آکے کہندا ہے بلال تُو میرے پینڈے چاگے ہیں تُو میرے گھار آگے ہیں تُو میرے بیچ وڑا ہے تنوں پتہ بھی ہے میں کیمیدہ بلال کہندا ہے داست سہیں کیمیدہ عشق کہندا ہے میرے کو کچھ پرچے نہیں میں کچھ آمانتا لے کے آیا بلال کہندا ہو کادیاں مانتا نہیں عشق کہندا ہو منزلان تا پینڈے بڑے اوکھے نے اور راہ بڑے اوکھے نے تیت گزریاں نہیں جانا بلال مشکر آکے فرمایا بلال آکھے آئے اس کا چپ کار تنوں پتہ ہی نہیں نبیت یاشک کی کی کار جاندے نے تنوں پتہ ہی نہیں نبیت یاشک کی کی کار جاندے نے عشق کہندا ہے تُو سوڑ لے پہلے کیوں پرچے کی نہیں اس تُو باد فیصلہ آپ کار لے میں شبان بھائی عشق پرچے دستا ہے بلال نو آدھا ہے عشق کہندا ہے بلال میرے کوڑ آمانتا تیر کیا نہیں تیرے تاک ضرور پوچھا ماں گا ماں عشق مصطفادہ تینوں جام دے کے پورے عرب دے ویچ نچا ماں گا ماں تیرے ناکھنا ویچ کے لے ٹھوک کے تے داستان عجیب پڑھا ماں گا ماں تے تُرنا پیڑھا ہی بھکھ دیں کولیں آتے تتی ریت تینوں لٹا ماں گا ماں تیرا جوڑ یہودیاں نال پیڑھا ہی مارا آنا تو تینوں خوا ماں گا ماں تیرا جوڑ یہودیاں نال پیڑھا ہی آوامنگا ماں بیلال مشکر آپ اے آخیا آہا پرچے سی آخیا آہا ایسکے کہندہ بیلال آج فر تvagی سونڈ لے اجار اینہ پرچیاں ویچ دوں پاس ہویا فر تینوں میں شاندہ کی دے آنگا بیلال کہندہ تس اسکے کہندہ بیلال اینہ پرچیاں ویچے تو پاس ہویاں بانگا اوچیاں تیرے تُ دیوامنگا ماں اینہ پرچیاں ویچے تو پاس ہویاں بانگا ہچ جان تیرے تو دیواناں کا مائے جیڑے کابے والے کرتا ہے چاکے سجدے وہ تھی چھاتے تینوں کھلا رہاں کا مائے کیونکہ کال تھلے تی حالی اٹھے نپیت حسنوں جمال اٹھے وائش کا تیری رمز دو صدقے کابہ تھلے بلال ہی اٹھے وائش کا تیری رمز دو صدقے کابہ تھلے بلال ہی اٹھے کیونکہ اشکے پتہ کھڑکا نہیں دیندہ سینے تکوئی شاہ رڑکا نہیں دیندہ اشکے کرنہی تا جم جم کے کرلا ہے کون دا تا ہے پر پھڑکا نہیں دیندہ اشکے کرنہی تا جم جم کے کرلا ہے کون دا تا ہے پر پھڑکا نہیں دیندہ اے نا پرچیاں وید جتوں پاس ہوئے oll بانگا ہچیاں تے رے تو دیواناں کا مائے جیڑے کابے والے کرتا ہے جاکے سجدے وہ تھی چھاتے تینوں کھلا رہاں کا مائے تیارشانتھ جدو میری سرکار جاستن تیری جتیاں دا کھڑک سنن آباد کا مائے سرطار ہوران دی تینوں دیواماں گا میں آخری جملہ جیڑا جیڑا نا بولیا میں سمجھاں گا میری حاضریوں نا دیا اتو لاکھئی سرطار ہوران دی تینوں دیواماں گا میں علماء دی مجودگی جندر جملہ کمانگا سرطار ہوران دی تینوں دیواماں گا میں اور سارے نبی ولی پیغمبر اولی نبی ولی پیغمبر اولیہ بلال تیرے پیچھے پہلے جنت ایتینوں دیواماں گا میں سارے نبی ولی پیغمبر اولیہ تیرے پیچھے پہلے جنت ایتینوں دیواماں گا میں آپ آبے زیبا کر آج ہرار کھینڈا ہے کہ میں فکیر ہاں مائے بڑا پہنچے آیاں رنگ برنگے کا پہنچے ساتھ ساتھ دن نانا ہاکے ہاتھ وچ مندریں پاکے تس میں پاکے کہیں دا مائے فقیرہ آج فقیر پوچھنا ہے جنہیں ہزاروی دے ٹکڑے کھا دین اوڈ دے تو پوچھو کہ فقیر کہیں دے کنھوں نے فقیر کہیں دے کنھوں نے کہ رب دی مننے تے رب نو مناوے تے تک دیر موڑے فقیر اسنو آدن کہ رب دی مننے تے رب نو مناوے تے تک دیر موڑے فقیر اسنو آدن تے کپڑا نپیڑے تے ڈنگیاں مسیطان دے رکھ پھیر چھوڑے فقیر اسنو آدن کیونکہ رستے پیار دے کڑے ہوئے نے کول سے آپے چھڑے ہوئے نے ایتھے اوتھے میرے نبیدی شاند جھنڈے گڑے ہوئے نے ویک کے میرے نبیدیاں شاندہ کنا دے آنے تتے ہوئے نے پانجتن پاک دا لنگر خاکے ساتے بال تا وٹے ہوئے نے پانجتن پاک دا لنگر خاکے ساتے بال تا وٹے ہوئے نے اونا تھوٹ کربوزے کھانے جننا تمہیں قدے ہوئے نے اونا کاخ شرام کی کرنی ناک جن اندے وٹے ہوئے نے بھوکین ساتے والیانو آکے کھے کھتے چھڑے ہوئے نے بھوکین ساتے والیانو آکے کھے کھتے چھڑے ہوئے نے رب تھی مننے تے رب نوں مناوے تے تک دیر موڑے فکیر او سنوا دن تے کپڑا نپیڑے تے ڈنگیاں مسیتاں تے رک پھیر چھوڑے فکیر او سنوا دن تے چابک نچا کے تکت دان تباہ کے بھجا چھوڑے گھوڑے فکیر او سنوا دن تے مٹی تباہ کے رب تھی جنت جمیں ویچ چھوڑے فکیر او سنوا دن اب آپ عزیبکار جی بہت شکریہ بہت شکریہ جمیں ویچ چھوڑے فکیر او سنوا دن میں عجدے محفل دی جانوی او نے شانوی او نے انہوں دعوت دین لگاں اور انہوں دے استقبال ایک ربائی دنال کیونکہ ان آت خانے اور جیڑا نات خانی کردہ ہے ان وجر کی ملدہ ہے کہ منکر کر 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 اگر اس ربائی تے تسری نام بول لے تو مدہا منٹور پڑھنا ہے ورنہ ربائی پڑھ کے مائک شابان بھائی دیا والے کیونکہ میں نو پتہ لگنا ہے کہ توسری سنننے دے موڈ چھو نہیں ہو کہ جیڑا منکر نبی دی نات دا جیڑا منکر نبی دی نات دا او دی ربو تک دیر سڑی ہوئی ہے نات سنکی ہوتا موہیں جو سوچ جاندہ جنہیں موہیں تے شید دی مکھی لڑی ہوئی ہے منکر جیڑا نبی دی نات دائی او دی ربو تک دیر سڑی ہوئی ہے نات سنکی ہوتا موہیں جو سوچ جاندہ جنہیں موت شاہد دی مکھی لڑی ہوئی ہے کہ نہ تانچیڑا حضوردیاں پڑتا ہے نہ تانچیڑا حضوردیاں پڑتا ہے اور دی گھٹی یا سمانہ والے چڑی ہوئی ہے اور قدی نے انعاصر شاہ دوزک جا سکتا جی دی باہ حضوردیاں پڑی ہوئی ہے جی دی باہ حضوردیاں پڑی ہوئی ہے آئیے عباب زیبکار آج کی بزم کے پہلے سنا خان اور شاید آخری سنا خان میری مراد محمد شابان شاکر صاحب شاکر یہ حلال کی روٹی کا نشاہ ہے کہ فٹ پات پسکوں سے سوتا ہے مزدور محمد شابان شاکر صاحب وہ آئیں اور آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں ان کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نے شابان بھائی کو جاگتہ مجمع دینا ہے اور جاگتہ ہی لینا ہے کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں سورہ یاسین پڑھ لیں قیامت کے روز جب زبانیں بند ہو جائیں گی نا تو اللہ ہاتھوں کو فرمائے گا تو بتائیے کیا کیا کرتے رہے تیرے ساتھ تو تب ہاتھ کہیں اے خدا جب تیرا نام آتا تھا یہ تب بھی اٹھاتا تھا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ تب بھی اٹھاتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری